یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ تو تین دن سے جو چیز ہو رہی ہے یہ پاکستان میں ایک بہت بڑے سیاسی بہران اور پولیٹکل انسٹیبیلٹی کو جنم دے رہی ہے آپوزیشن اس لیے خاموش ہے کہ حکومت کمزور ہوتے نظر آ رہی ہے ایک الیکٹرٹ پاپلر پرائم منسٹر جو ہے اسے کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے سڑک سڑک گلی گلی ہر دیکھا یہی بحث ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اتنا کمزور ہے کہ آرمی چیف جو ہے اس کو بھی اپوائنٹ نہیں کر سکتا اس کو ایکسٹینشن بھی نہیں دے سکتا کیونکہ سب سے پہلے سب نے دیکھا کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر کی اس کپیسٹی اور اس پاور کو گزشتہ دس برس میں کسی نے چیلنج نہیں کیا کبھی کسی نے جب راہی چیری صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی تو کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ نواز شریف صاحب ان کو جو ہے ایکسٹینشن نہیں دے سکتے جب نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی نومبر دوہزار سورہ میں تو اس وقت کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ مصطفیہ امپیکس کیس کے بعد اس کیس میں بھی نواز شریف صاحب کو پہلے کیابنٹ کا اپو لینا چاہیے تھا یا یہ پہلے صدر سے ہونا چاہیے تھا پہلے کیابنٹ کا ہونا چاہیے تھا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک دم پیدا ہو گئی ہیں یہ ایک پولٹیکل صورتحال ہے مجھے خدشہ ہے آئیم سوری تسے میرا کمس کمس اتماعی نیرسوس ہے آئیم سوری تسے میرا کمس کمس اتماعی نیرسوس ہے آئیم سوری مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بلکل بھی لیگل ایشو نہیں ہے آئیم یہ گزشتہ تین دن سے جو پوری کہانی بار بار سنائی جا رہی ہے کہ حکومت کی جو تیم ہے جو بیروکسی ہے انہیں ڈرافٹنگ کرنی نہیں آتی ان کو الفاظ لکھنے نہیں آتے سنٹینسز غلط بنائے گئے ہیں یہ ساری جو الزامات ہیں اور جس کو میڈیا بار بار دھورا رہا ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے یہ کوئی سبسٹینٹیو آرگومنٹ نہیں ہے پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹڈ ہے ایکزیکٹیو ہے اس کے پاس یہ کمپیٹنسی ہے کہ وہ ریسیزنز کر سکتا ہے اگر ان ریسیزنز میں کوئی اس کے لکھنے میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہے تو ظاہرہ وہ ریکٹیفائی ہو جاتی ہے جس طرح اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسیں ہیں آپ چیک لکھتے ہیں کہ اس میں ڈیٹ کی کلٹی ہوتی ہے سگنٹر کی کلٹی ہوتی ہے تو وہ آسانی سے ریکٹیفائی ہو جاتی ہے جب تک کہ چیک بون آف آئی ڈی کمپیٹنٹ آثورٹی نے ایشو کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کمپیٹنٹ آثورٹی ہے فیصلے کرنے کے لیے گزشتہ تین دن سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر کے جو ڈیسیزنز ہیں وہ کوالیفائی ہو رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ڈیسیزن ان پرائمیٹرز میں کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے اور یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگلا آنے والا جو سال ہے اس میں شدید ترین سیاسی استراب اور پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پیدا ہو رہی ہے یہاں پہ انفورشنیٹلی اور عمران خان کی جو حکومت اور ان کی جو پرائم منسٹرشپ ہے اسے بہت سیریسلی یہاں پر ویکن کیا گیا ہے اور اس سے بدگمانی بھی پیدا ہوئی ہے دیکھیں ویک گارمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں دے سکتی ہے یہاں کہہ کہہ کے لکھ لکھ کے بتا بتا کے گارمنٹ کو کمزور اور انسٹیبل ثابت کیا جا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ گارمنٹ نے بہت زیادہ میند کر کے اپنی پولیٹیکل جو کیپیٹل ہے اس کو خرص کر کے پاپولیٹی کو قربان کر کے ایکانومی کو ٹین اراؤنڈ کیا ہے اب جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے گزشتہ تین دن سے اس میں کسی قسم کا بھی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے یہ لیکل اور کانسٹیوشنل سٹیویشن نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹیویشن ہے جسے لاؤ کے ایمبٹ میں آگے بڑھایا جا رہا ہے